اسلام علیکم. کنڈیشنل کے دوسری ٹوٹریل میں خوش آمدید . ہم نے پچھلے ٹوٹوریل میں سیکھا تھا کہ کنڈیشنل کیا ہوتا ہے کیسے کام کرتا ہے اور ہم نے ایف ایلس کنڈیشنل کو دیکھا تھا اب ایف ایلس کے میں تین طریقے ہم نے سیکھا تھے کہ ایف کیسے کام کرتا ہے ایف ایلس کیسے کام کرتا ہے اور ایف ایلس ایف ایلس کیسے کام کرتا ہے یہ تین طریقے ہم نے پتایا تھے کہ کس طرح یہ جو کنڈیشنل ہے اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اب اس ٹیٹوریل میں ہم مختلف اگزامپلز دیکھیں گے جس کے اندر ہم ان کنڈیشنل کو استعمال کریں گے اور اپنا کام کریں گے تو سب سے پہلے تو ہم آیاتے ہیں کہ پہلا کنڈیشنل ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ایسا پروگرام بناتے ہیں جو کہ اس میں کیا ہوگا کہ کمپیوٹر خود با خود ایک رینڈر نمبر بنائے گا رینڈر نمبر بنانے کے بعد وہ چیک کرے گا کہ کیا یہ نمبر کسی خاص ویڈیو سے بڑا ہے تو وہ کہہ دے گا کہ یہ ایک سپیشنل نمبر ہے اور اگر یہ اس ویڈیو سے چھوٹا ہے تو یہ کہہ گا کہ یہ ایک نورمل نمبر ہے تو اب یہ کمپیوٹر کیسے ایک رینڈر نمبر جنریٹ کرتا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں اپنے پائیتھن میں لکھتے ہوئے ہمیں ایک فائل ایمپورٹ کرنی پڑتی ہے وہ بتا ہے یہ ہے کہ پائیتھن جن لوگوں نے بنائی تھی تو انہوں نے کچھ ایکسٹرا فائلز بنائی تھی تو جب آپ پائیتھن کو ویسے چلاتے ہیں تو وہ ایک بہت بیسک فائلز کے پر چل رہا ہوتا ہے اگر آپ نے کوئی ایکسٹرا فنکشنلیٹی پائیتھن کو دینی ہو تو اس کے لئے آپ مقلب فائلز اس میں ایمپورٹ کرتے ہیں ایمپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے اندر آؤ اس کو ایڈ کر لیتے ہیں اپنے پروگرام کے جب بھی اگر پروگرام چلے گا تو اس فائل کو وہ استعمال کرے گا اس فائل کو پڑھے گا تو جب فائلز کا ہم یوز کرنا چاہ رہے ہیں اس کا نام ہے رینڈم یہ فائل جو ہے کیا کرتی ہے رینڈم نمبر جنریٹ کرتی ہے اور اس کے کیسے نمبر جنریٹ کرتی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اچھا مجھے رینڈم نمبر دو صفر سے لے کے نو تک تو میں لکھوں گا رینڈم ڈاٹ رینڈ رینج اور اس میں میں لکھ دوں گا دس دس کا مطلب یہ ہے کہ صفر سے لے کے نو تک دیں صفر سے نو تک پورے دس حروف ہوتے ہیں دس نمبر ہوتے ہیں 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 میں جیسی دس کو ایٹ کروں گا تو وہ گیارہ نمبر بن جائے گا تو اس میں دس جو ہے وہ شامل نہیں ہوتا تو اب میں اگر اس کو رن کروں تو دیکھیں اس نے میں نو نکال کے دے دیا اب میں اس کو دوبارہ رن کروں تو 6 نکال کے دے رہا ہے میں اس کو دوبارہ رن کروں تو یہ صفر نکال کے دے دے دیکھیں تو یہ نمبر جو ہے ہر بار مجھے ایک رینڈم نمبر دے رہا ہے جو کہ صفر سے لے کے دس سے نو تک آپ کہہ دیں صفر سے نو تک یتنی بھی نمبر ہے ان سب کو یہ نکال دے گا اب میں کیا کرتا ہوں کہ اب یہ کیا کر رہے یہ اس کو پرنٹ کر رہا ہے کہ جو کے نمبر بنتا ہے یہ نمبر جو اس نے جو بھی نمبر اس نے بنایا وہ اس نے پرنٹ کر دیا ٹھیک ہے تو اب اگر میں اس کو یہاں سے نکال کے پرنٹ کے نمبر جو کچھ لکھوں تو یہ اس کو پرنٹ کر دے گا تو اگر میں اس میں ہائے لکھوں گا تو یہ ہائے کو پرنٹ کر دے گا اور چونکہ پہلے میں نے یہ لکھاوا تھا تو یہ جو فنکشن ہے یہ کہ اس نے رینڈم نمبر جنریٹ کیا تو اس نے اس رینڈم نمبر کو پرنٹ کر دیا اب میں کیا کرتا کیا ہوں کہ میں اب یہاں پہ جب بھی رنمبر جنریٹ کرتا ہوں تو وہ اس کو ڈائریکٹلی پرنٹ کر لیتا ہے تو میں کسی طرح سے پتا نہیں لگا سکتا کہ یہ نمبر جو ہے بڑا تھا چھوٹا تھا کیا تھا وہ معلوم کرنے کے لئے میں کیا کروں گا کہ میں لکھتا ہوں نمبر ایک ویریبل کا نام دے دیا اور یہ جو فنکشن جو بھی نمبر جنریٹ کرے گا وہ اس کے اندر میں سٹور کر لوں گا اب اس کے اندر جب بھی یہ پروگرام چلے گا تو یہ ایک نمبر کو جنریٹ کرے گا اور وہ جو نمبر ہے وہ اس کے اندر سٹور ہو جائے گا اب میں لکھتا ہوں کہ ایف نمبر is greater than 5 آپ نے کیوں لکھنا ہوتا ہے ایف نمبر is greater than 5 تو آگے آپ کو کالنڈ ڈالنا ہوتا ہے کالنڈ ڈالنے گا جب انٹر دبائیں گے تو آپ دیکھیں کہ خود پا خود یہ کچھ جگہ چھوڑ کے آگیا ہے یہ کہ اس نے ٹیب جب آپ ٹیب دباتے ہیں ٹیب دبا کے وہ اتنی جگہ چھوڑتا ہے پائتن میں یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ نے کسی چیز کو ایف کنڈ ڈالنا ہے تو وہ آپ ٹیب کر کے ڈالیں گے اور اگر اس ایف کنڈ ڈال لے کے جانا ہے تو وہ ٹیب سے باہر آ جائیں ابھی چونکہ ہم نے ایف کے اندر دیکھنا ہے تو میں کہوں گا کہ اگر یہ نمبر جو ہے پان سے بڑا ہے تو کیا پرنٹ کرو پرنٹ کریں this is a special number ٹھیک اب مجھے گا کچھ اور لکھنا ہے تو میں پھر سے اس کے نیچے لکھوں پرنٹ this is a unique event اب یہ دونوں جو لائنیں ہیں آپ دیکھیں تو یہ ایک ٹیب کے بعد آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے یہ ہیں یہ ایف کے اندر کا حصہ ہے مجھے ایف سے باہر نکلنا ہوں تو میں ایک backspace دوں ایف سے باہر آ گیا اور میں پرنٹ کر رہا ہوں working as usual ٹھیک ہے اب کیا ہوگا کہ سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو یہ random number generate کرے گا اس کے بعد وہ random number number میں store ہو جائے گا اس کے بعد وہ check کرے گا کہ یہ random number جو ہے کیا یہ 5 سے بڑا ہے اگر اس کا مطلب یہ صفر آیا یا 1 آیا 2 آیا 3 آیا 4 آیا تو وہ اس if condition یہ جو if condition ہے یہ false رہے گی اب جیسے ہی اور 5 پہ بھی کیونکہ یہ 5 سے بڑے کو check کر ہے تو اگر 6 آیا 7 آیا 8 آیا 9 آیا تو وہ سارے number جو ہیں وہ 5 سے 5 سے بڑے ہیں تو یہ condition true ہو جائے گی 6 is greater than 5 so this condition is true تو یہ condition true ہو جاتی ہے سچ ہو جاتی ہے تو اگر یہ condition سچ ہو جائے گی تو ہم if condition کے اندر آ جائیں گے تو پھر وہ پہلے یہ line print کرے گا پھر وہ یہ line print کرے گا اور یہ line print کرنے اگر if یہاں سے ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہ line print کرے گا ٹھیک اور اگر یہ condition false ہوتی ہے تو ان دونوں line کو skip کر دے گا ان دونوں line کے اندر جائے گئی ٹھیک ہے تو if condition ہمیں ایسے کام کریں اس کو میں run کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو number آیا تھا وہ بڑا تھا 5 ہے تو یہ working as usual پھر سے اس کو run کرتا ہوں پھر سے وہ ہی آیا پھر سے run کرتا ہوں آپ دہیں چونکہ جو number تھا وہ اس سے چھوٹا تھا 5 سے 5 تھا 5 سے چھوٹا تھا تو آیا working as usual تو اب میں اس کو چیک کرنے لئے میں یہ کر سکتا ہوں کہ لکھ سکتا ہوں because the number is اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں , number اب یہ ایسی check کرنے کے لئے میں لکھ دیا ہے کہ یہ number کون سا تھا چیک کرنے کے لئے کیا کمپیوٹر صحیح کام کر رہے ہے نہیں کر رہا ٹھیک ہے اس کو OK کرتا ہوں تو کہہ رہا ہے working as usual because the number is 5 تو دیکھیں 5 پہ سے بڑا ہوتا تو یہ اس کے اندر آیا تھا ٹھیک ہے میں پھر اس کو run کرتا ہوں پھر سے number is 2 پھر سے run کرتا ہوں اب دیکھیں جیسی number جو 9 آیا تو یہ special number ہے اس سے unique ون اس نے یہ کر دیا تو اس سے پھر چل رہا ہے کہ یہ پھر صحیح کام کر رہا ہے تو یہ تو condition ہوئی اگر آپ میں صرف if کو استعمال کرنا ہوگا ٹھیک ہے اب ہم چاہتے ہی ہیں کہ ہم معلوم کریں کہ آپ کو کیسے نمبر is equal random اس نے نمبر generate کیا صرف سے لے 9 تک generate ہوا اب ہم چیک کرنا ہوگا کہ نمبر even ہے کہ odd ہے اب وہ کیسے چیک کریں گے ہم کہ number کا modulus ہے mod 2 ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے پاس کوئی number ہے ٹھیک ہے اور آپ اس پر 2 سے divide کریں ٹھیک تو آگے پاس 4 آیا تو remainder کیا وہ 0 اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی even number ہے اس کو ہم 2 سے divide کریں تو ہم پاس remainder 0 آئے گا دیکھیں اس کے برعکس اگر ہمیں پاس کوئی بھی number ہے جو odd ہے اس کے 7 لیتے ہے 2 3 6 1 بچا تو اگر ہم پاس 1 آئے تو اس کا مطلب کیا ہے جو number ہے وہ odd ہے تو مطلب کیا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم division کرتے ہیں اس کا remainder check کریں اگر remainder 0 ہوگا number even ہوگا اور remainder odd ہوگا تو number odd ہوگا اس کے لئے ہمیں پروگرام کرنی پڑے گی so if number کا remainder لیا and that is equal لکھیں گے the number is even ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کرتے ہیں کہ else print the number is odd ہم اس کے ضغور نہیں ٹھیک گا اب اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ اس نے remainder number generate کیا صفر سے لے کے 9 کے در میں اس number کو ہم نے 2 سے divide کیا اور divide کرنے کے بعد ہم نے check remainder کیا اس میں پہلے میں check کر رہا ہے کہ remainder is کا صفر ہے یا remainder 1 ہے اگر remainder کا صفر percentage is equal to 1 اب کوئی بھی number ہے اس کا 2 سے divide گا تو یا تو 0 آئے گا یا پھر آگے 1 آئے گا اس کے لبہ کوئی اور option ہے ہی تو ہمیں یہ پورا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر 0 نہیں آیا تو اس کے پاس جو اور number آئے گا صفر 1 number is odd number is odd number is even ٹھیک ہے تو اس میں 3 بار is odd 3 بار odd number آئے تو ایک دفعہ even number آئی ہے تو اس سے ہمیں پتا چلئے کہ یہ جو پروگرام ہے یہ بلکل صحیح کام کر رہا ہے اور ہم if else کم کیسے استعمال کر سکتے آخری condition یہ ہو گئی else اور if else کو کیسے استعمال کریں ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے کہ اچھے جو random number ہے ہم کہتے ہیں کہ صفر سے 3 یعنی 0 1 اور 2 اس کے پاس number آئیں گے ٹھیک تو ہم کرتے ہیں کہ if number is equal equal to 0 so the number is okay ہمیں لے بس ٹھیک گیا ٹھیک ہے اور اس کے پاس ہم لکھتے ہیں else if اس کے name else if کو لکھتے ہیں alif alif number is equal equal to 1 number is medial is good اور ہم کہتے ہیں کہ else print number is great اب کیا ہوگا ہم اس پروگرام کو چلائیں گے کہ render number generate کرے گا 0 1 یا 2 کہ ڈرمان یہ نمبر کو generate کرے گا 0 آیا تو کہے گا کہ number is okay 1 آیا تو کہ the number is good اور 2 آیا is great ٹھیک ہے اس کو run کر کے دیکھتے ہیں cancel run module okay number is great 2 آیا تھا یعنی کہ اس کو پھر سر run کرتے ہیں number is good یہ 1 آیا تھا ٹھیک ہے تو اس طرح کر کے ہم نے اس کو skip کیا اس نے کا number is good پہلی دفعہ اس نے ان دونوں کو skip پروگرام اس حساب سے اپنا راستہ بدل سکتا ہے ٹھیک گیا اب اس کا اس کا جو ایک آسان سا طریقہ ہے وہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ایک ہم چھوٹی سی گیم بنا دیتے ہیں کہ جو گیم ہے وہ چیک کرتی ہے کہ 0 سے 7 کے درمیان وہ number generate کرے اور ہم کہیں کہ if number is 0 the player is out چھے گا اور پھر ہم کہتے ہیں کہ if else if number is greater than is greater than equal to 1 and number is less than 4 so alright you you scored something else you are hitter you are hitter ہم نے یہ کر دیا اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم تین گیندوں کے لئے ہم یہ چیک کر لیتے ہیں اب چونکہ تین گیندوں کا بار بار کام کر نا یہ کام تو ہم پورے کو کوپی کیا اور ہم نے کہا کہ دوسری گیند کے لئے ہم نے کر لیا اور پھر ہم نے تیسری گیند پھر 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 سکس آیا چھے گئے تو یہ پھر ہیٹ آرس نے کہ دیا اب اس میں پھر پھر مسئلہ ہے اگر آپ پھر گیند پر آؤٹ ہوگئے تو باقی گیندیں آپ کے سا کھیل ہیں چھے تو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے اس کی ایسی طرح آپ پھر گیند میں کچھ گھر سکتے ہیں اور دوسری گیند میں آپ آؤٹ ہوگئے لگے پھر تیسی گیند بھی کھے دے گا چھے گئے تو یہ چیک سے ہی آپ لگا سکتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ صرف تب ہی چلے کہ اگر آپ یہاں سے آؤٹ نہ ہوں ٹھیک ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے آپ کرتے ہیں آپ کرتے ہیں کہ if number is not equal to zero ٹھیک ہے تو اب یہ ہم نے کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ گیند کھیلی اس میں ہم پاس جو number تھا وہ اس کو بھی اندر کرنا پڑے ہم نے کہ ہم نے گیند کھیلی اس میں ہم پاس zero نہیں آیا تو اگر zero نہیں آیا تو پھر اگلی گیند کھیلو ٹھیک اور اگلی گیند جو ہے اگر وہ کھیلی ہم نے اور اس میں بھی ہم آؤٹ نہیں ہوئے ٹھیک تو پھر یہ اس کے بعد اگلی گیند کھیلے گا لیکن اس میں آؤٹ ہوئے تب بھی اگلی گیند کھیلے گا تو اس لئے ہمیں پھر سے چیک لگانا پڑے گا کہ if number is not equal ٹھیک سلطہ پہلے ہم نے پہلی بار چیک اس لئے نہیں کیا کیونکہ یہ number generate کرے گا اور یہاں پہ خود چیک کر لے کہ number 0 تھا کے نہیں تھا اب اگر first کہ 0 تھا تو اس کو ignore کر دے گا اس کو ignore کر دیکھے first کریں کہ 0 نہیں تھا تو پھر وہ پھر سے اگل number لے گا اور وہ کھیلے گا اور اب number جو ہے وہ 0 آ سکتا ہے اگر 0 آ گیا تو پھر وہ اس کو ignore کر لے گا 0 نہیں آیا تو پھر یہ اس کو مزید آگے چلائے گا اور یہاں پھر یہاں پھر اندر کے دیکھتے تو تیسی دفعہ نہیں کھیلا اس نے اب ہم پھر سے run کرتے ہیں the player is out سرپائزنگ ہم نے تین دفعہ چلایا اور تین دفعہ ہمارے پاس تین مختلف output آئے ہیں تو ہم پھر سے run کر دیکھتے ہیں you are a hitter you are a you are a hitter اس کا مطلب یہ تین بار ہمارے if else ہم properly استعمال گئے تو کیسے ہمارا code interesting ہو سکتا ہے لیکن ایک اور problem آپ دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ code کتنا بڑا ہوتا جا رہے ہیں جیسے ہم آگے آگے چیزیں باقی copy paste کرنا پڑ رہی ہیں اب اس چیز کو مزید صحیح کر سکتے ہیں وہ loops کے ساتھ کر سکتے ہیں لیکن وہ topic جو ہے وہ اگلے وقت کے لئے ہے تو ہم پھر اگلی دفعہ جب loops کے اوپر کام کریں گے تو اس وقت آپ کو یہ کلیر ہوگا کہ ہم اس طرح کا پروگرم کیسے بنا سکتے ہیں اور کیسے FNs کی condition کو properly استعمال کر سکتے ہیں تو تب تک کے لئے پھر اتنی ہے پھر اگلے اس میں ملے گے شکریہ